زیادہ ویڈیو میں آپ لوگوں کا فرصے ایک برشوہ گتہ ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ پائی کا پرائیس کو لے کر پرولم کر رہے ہیں پائی کو پرائیس کو لے کر آپ لوگوں کے مند میں کئی سوال ہیں اور سب سے زیادہ سوال بڑا ہے کہ ہمارے بھارت میں پائی کا کیا زائلو ہے تو آج ہم آپ لوگ کے شامنے خاص کرکیشی کے اوپر ڈسکس کریں گے اور ہر ایک پوائنٹ پہ ہر ایک بندو پہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے مند میں کنفیز اندور ہو جائے سب سے پہلے آپ لوگ کو ہم ایکزامپل دیتے ہیں اگر ہم بات کر لے ایتھریم کا یا پھر ہم بات کر لے بائنانس کا تو بین بی کیا تو ایتھریم یا بین بی کا جو سرواتی پرائیس تھا لگ بگ مان لیجئے کہ ہمارے بھارت کا چھے پیسہ یا سات پیسہ یا آٹھ پیسہ سے شٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے ماتر چھے پیسہ سات پیسہ آٹھ پیسہ سرواتی میں لانچ ہوا تھا اگر آپ نے اس سمیں بھی بائنٹ کر لیا ہوتا بین بی کو یا پھر ایتھریم کو بھی تو آج کے زمانے میں ایک ریل ہیرو تھے آج کروڑ پتی تھے تو خیر یہ ہو گیا اگر ایتھریم اور بین بی کا پوسیبلیٹی ہوا ہے اور آپ نے اس کا جیتا زاگتا ادھاراً خود ہے تو اگر ہمارا پائی یعنی پائی کا کیا ہوگا شوال یہ ہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھارت میں پائی کا فیوچر رہی ہے ہمارے بھارت میں پائی کا بہت بڑا فیوچر ہے ایٹ پرزنٹ میں پائی کی بھارت میں کوئی ویلو نہیں ہے اس کا کوڑی کی ویلو ہے ایٹ پرزنٹ میں آج کے ریٹ میں لیکن جیسی لانچ ہو جائیں گے بھارت میں پائی کا جو ویلو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا یہ میرا گیرنٹی ہے کیوں؟ سپوز مان لو کہ ایک پائی کا قیمت اگر ایک روپیہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے یا ایک ڈالر سے اسٹارٹ ہوتا ہے دو ہی بات کر لیتے ہیں اس سے زیادہ تو اسٹارٹ ہونا ہمارے حساب سے پوسیبل نہیں ہے ایک روپیہ سے لے کر ایک ڈالر کے آس پاس اگر ہوتا ہے اور یہ پانس سے آٹھ سال میں جیسے بین بی ایتھیریم ایتھیریم کا جو کلکلیشن ہوا ہے یہ لوگ نے پانس سے آٹھ سال کے بیچ میں اچھا خاصہ گروہت کیا ہے بری حساب سے جو پائی بھی ہے یہ آرام سے ہزار ڈالر پہنچ جائیں گے اگر ایک پائی پانس سال میں ہزار ڈالر پہنچتا ہے تو اگر آپ کے پاس سپوز مالی جی کی ایک سو پائی ہے اور ایک سو پائی گناہ اگر ہزار کر دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہو جائے گا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کتنا ہوگا کائی دائیں سکڑا ہزار دسار لاکھ ایک لاکھ ڈالر کا آپ مالک ہوں گے صرف ایک سو پائی کے مطلب یہ ہوا کہ پائی کا فیوچر بھارت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پائی میں جو کیوائی سی لگ بک سب کا آنے لگا ہے پائی میں موبائل بھری پیشن لگ بک سب کا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا باقی ہے قرار کارن کیا ہے جو اس موبائل سے اس کا ریشٹیشن ہے اس موبائل میں بائلنس نہیں ہے جیو کا موبائل کا تھوڑا سا پروڑم ہو رہا ہے تو خیر ان سارے باتوں کا سولوشن یا سمادہ ہم اگلے ویڈیو میں لے لیں گے کوئی دکت نہیں ہے اور جیو موبائل کا پائی سے اگر آپ نے ریشٹن کیا تو سو بھیریفائی کیسے کرے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دے گے پائی کا مائننگ کرتے رہے پائی کا ویلو بہت زیادہ ہے دوست